کیا جم یا ایکسسائز کرنے سے ہائٹ کا بڑھنا رک جاتا ہے؟ دوستو یہ سوال دیکھنے میں جتنا آسان نظر آتا ہے اس کا جواب دینا اتنا ہی مسکل ہوتا ہے کیونکہ جم کرنے اور ہائٹ رکنے والی بات نہ تو پوری ترکے سے صحیح ہے اور نہ ہی پوری ترکے سے غلط بس یوں سمجھ لیں کہ اس میں تھوڑا سچ بھی ہے اور تھوڑا جھوٹ بھی اس لیے جم کرنے اور ہائٹ رکنے یا نہ رکنے کا کنیکشن کو سائنس اور لوجک کے مدد سے ٹھیک سے سمجھنے کے بعد ہی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں اٹھ رہے آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو سرور مل جائے گا سب سے پہلے تو اگر آپ جانتے ہیں کہ ہائٹ کیسے بڑھتی ہے اور کم عمر میں جم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کے ہائٹ نہیں رکے گی اور اگر آپ ان دونوں باتوں کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے تو بہت ہی زیادہ چانس ہے کہ آپ کے ہائٹ رکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے ہی جانا کہ جینیٹک, HGH ہارمون اور گروتھ پلیٹ کیسے لنبائی بڑھانے میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے عام طور پر ہائٹ کا بڑھنا جینیٹک ہوتا ہے لیکن جہاں تک آپ کے ہائٹ بڑھنی چاہیے وہاں تک بڑھنے کے لیے دماغ دورہ شریر میں HGH ہارمون کا ٹھیک طرح سے ریلیز ہونا اور آپ کے ہڈیوں میں موجود گروتھ پلیٹ کا سلامت رہنا بہت سروری ہوتا ہے ان دونوں کا موقع انجام دینے کے لیے آپ کا کھان پان اور لائف اسٹائل ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے دوسری طرف یہ بھی جاننا سروری ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے شریر کی مسلز پریگ ڈاؤن ہوتی ہے جسے پھر سے ریپیر ہونے کے لیے ایک اچھی نیت اور صحیح کھان پان بہت سروری ہوتا ہے عام طور پر ایکسرسائز بھی تین طریقے کے ہوتی ہے پہلی ہے بھاگ دور والی ایکسرسائز جسے کارڈیو ایکسرسائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایکسرسائز میں کھیل کود اور ہر وہ ایکسرسائز کا نام آتا ہے جسے کرتے ہوئے آپ کا پورا شریر حرکت میں ہوتا ہے خیال رکھیں کہ اس طریقے کی ایکسرسائز کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے ہائٹ رکھتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے دوسری طرح کی ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جسے کرنے کے لیے شریر کے وجن کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی پوش اپ پول اپ اور سکوٹس جیسے ایکسرسائز اس ایکسرسائز کی شروعات بارہ سے تیرہ سال کے عمر میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو گائیڈ کرنے اور گلتیاں صدھارنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک جانکار آدمی ضرور ہونا چاہیے جو تیسرے ٹائپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ہے ویٹ لفٹنگ جس سے زیادہ تر جیم کے اندر ہی پرفارم کیا جاتا ہے اب یہاں اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تیرہ سے انیس سال کی عمر کو ٹین ایج کے نام سے جانے جاتا ہے اس عمر میں کسی بھی ویکتی کے شریر میں بہت سارے ہارمونل بدلاؤ ہوتے ہیں اور یہی وقت لمبائی کو تیجی سے بڑھنے میں بھی ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے پھر بھی پندرہ کی عمر کے بعد کبھی بھی جیم جوائن کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ یہ عمر لمبائی بڑھنے کی عمر ہوتی ہے اس لئے جیم جوائن کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ جیم کرنے کی وجہ سے شریر کو کوئی نقصان نہ ہو سب سے پہلے تو یہ سبندہ ضروری ہے کہ بیس سے کم عمر کے لوگ اور بیس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ہڈیوں میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے جن لوگوں کی عمر 20 سال سے کم ہوتی ہے ان کی ہڈیاں ابھی بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور جس کے لئے شریر کی ہر ہڈیوں کی آخری سیرے پر ایک لائننگ ہوتی ہے جسے کروث پلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کے ملٹیپلائے ہونے سے ہڈیوں کا آکار بڑھتا ہے جس سے ویکتی کی ہائٹ بھی بڑھتی رہتی ہے لیکن بیس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ لائننگ فیوز ہو کر مضبوط ہڈی میں بدل جاتی ہے اس لئے جن کے اندر آپ سے زیادہ عمر والے کسی ویکتی کی باڈی بہت اچھی ہے تو اس سے آپ کو خود سے کمپیر بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ہڈی مضبوط ہو چکی ہے جو کی بھاری سے بھاری وجن کو جھیل سکتی ہے لیکن آپ کی ہڈیاں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں اس لئے یہ اتنی مجبوط نہیں ہے کہ بہت ہیوی ویٹ کو جھیل سکے اس لئے آپ کو ہلکے وجن کے ساتھ ہی ورکاوٹ کرنا چاہیے اور زیادہ ریپیٹیشن کرنے کے لئے بھی شریر کے ساتھ سبردستی بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں تو گروت پلیٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور جسے کی اس انگ کی ہڈی کا بڑھنا رکھ سکتا ہے دوسری بات یہ دھیان دکھنا ضروری ہے کہ 20 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے شریر میں ہڈیوں کا بڑھنا رکھ چکا ہوتا ہے اس لئے جب وہ جیم جوائن کرتے ہیں تو ان کے شریر کو صرف مسل ماس بڑھانا ہوتا ہے جو کی ان کا شریر بہت ہی آسانی سے کر لیتا ہے لیکن جب 20 سال سے کم عمر کے لوگ جیم جوائن کرتے ہیں تو ان کے شریر کو ہڈیوں کا سائج بڑھانے کے ساتھ ساتھ مسل کو بھی بڑھانے کا کام کرنا پڑتا ہے اس لئے ایسے میں آپ کو صحیح کھان پان اور اچھی نیند لینے کا اور بھی سادہ خیال لگنا چاہیے کیونکہ آپ کے شریر کو دو دو کام کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں اگر شریر کو صحیح ماترہ میں آرام نہیں ملتا ہے یا شریر میں غلط طریقے کا کھان پان ڈالتے ہیں تو ہائٹ کے بدنے کی گتی دھیمی پڑ سکتے ہیں اس لئے صحیح کھان پان اور راتوں کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے اچھی نیند لینے کا آپ کو بہت ہی خیال لگنا چاہیے تیسری اور سب سے ضروری بات یہ کہ کم عمر کے لوگوں میں کسی بھی چیز کی چاہت زیادہ اور صحیح غلط کی سمجھ بہت ہی کم ہوتی ہے اس لئے جم میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی ضرور ہونا چاہیے جو فٹنس کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری رکھتا ہو اگر آپ اوپر بتائی گئی تینوں باتوں کو فالو کر سکتے ہیں تو پندرہ کی عمر کے بعد کبھی بھی جم جوائن کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ بیس کی عمر کے بعد ہی جم جوائن کرنا چاہیے کیونکہ شریر میں مسل ماس تو اب پوری زندگی میں کبھی بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کے لئے بیس کی عمر کے بعد کچھ بھی کر کے ہائٹ نہیں بڑھایا جا سکتا کیونکہ اس عمر میں گروت پلیٹ فیوز ہو کر ہڈیوں کا بڑھنا رک جاتا ہے دوستو ہولسم نیوٹریشن کے نام سے فیس بک پر ایک پیج ہے جسے کپیبہ نام کی کمپنی نے بنایا ہے اس پیج پر کھانے پینے سے جوری بہت ساری جانکاری دیکھنے کو ملتی ہے سیپ کا حلوہ امرود سے بنی چٹنی جیسی ریسی پی کے ساتھ ساتھ دوسرے فل اور سبزیوں کو آپ اپنے کھانے میں کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی پیج کے میمبر دورہ یہاں ریگولر پوسٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں یہاں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں جن کے دورہ اس پیج پر سمیسے میں پر ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ کے مند میں صحت سے جڑے کوئی سوال ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں اس پیج کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے اب چاہے تو اسے ویجٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں اللہ حافظ